ٹیلی فون پر لڑکی اور لڑکے کا اجاب و قبول لڑکی پاکستان میں ہے اور لڑکا سعودی عرب کے اندر ہے ٹیلی فون پر اجاب و قبول کر لیتے ہیں ادھر بھی دو گواہ بیٹھے ہیں اگرچہ ادھر بھی بیٹھے ہیں تو کیا نکاح ہو جائے گا یاد رکھئے گا عزیدان گرامی اجاب و قبول نکاح کے لیے اجاب و قبول کے ساتھ ساتھ مجلس بھی ایک محفل بھی کیا شرط ہے اگر وہ ڈائریکٹ فون پر اجاب و قبول کرتے ہیں تو ان کا نکاح نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا تو ازدواجی تعلق بھی قیم نہیں رکھ سکتے اس کی ایک صورت علماء نے یہ بیان کی ہے لڑکی پاکستان کے اندر ہے لڑکا سعودی عرب کے اندر ہے یہاں دو گواہ موجود ہوں گے اور وہ لڑکا زید نامی کو مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اپنا وکیل بنائے گا وہ موکل ہوگا اور یہ اس کا وکیل ہوگا اور یہ وکیل جب مولانا صاحب مفتی صاحب کاری صاحب اجاب و قبول لڑکی سے تو وہ قبول کرا لیں گے اجاب و قبول جب لڑکے کیونکہ سعودی عرب کے اندر ہیں تو اس کے وکیل سے کہا جائے گا کہ کیا یہ لڑکی فلان منت فلان دو گواہوں کی وجود میں اس کی طرف سے تو نے قبول کی ہے اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے کہ کیا ہے اس کے قبول کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا اس کا نگاہ ہو جائے گا تو یہ علماء نے کیا ہے ایک صورت نکالی ہے کہ ٹیلی فون پر یوں نکا درست ہوتا ہے وگر نہ نیٹ پر فون پر ڈائریکٹ لڑکی لڑکا اجاب و قبول کرتے ہیں یہ کہ ادھر بھی گواہ موجود ہیں کہ یہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جب تک ایک طرف سے کیا ہے جو دور ہے اس کی طرف سے وکیل نہیں بنایا جائے گا تو نکاہ نہیں ہوگا اگر نکاہ نہیں ہوگا تو استفاجی تحلق کو بھی قائم نہیں رکھ سکے گے اللہ پاک سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا